بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست رسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہے وائلڈ سوز پاسٹا یہ بہت ہی امیزنگ یمی اور ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ بھی ریسپی کو فولو کرتے ہوئے سرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا سا کومنٹ کرنا نہ بھ بہت ہی ایزی ہے چلنجی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کریں گے چکن بون لیس لیا ہے اب اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کام یا زیادہ تو یہ میں نے اس کے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے وان کپ دہی یوگرٹ وان کپ یوگرٹ اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ اور نمک یہ وان ٹی سپون نمک میں نے ایڈ کیا ہے اس میں سالڈ وان ٹی سپون کالی میرچ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے میرینیشن کر کے اس کی رکھ دین ہے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو کوک کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا ہے تو اب ہم آئیں گے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے پانی آئل ہونے کیلئے میں نے رکھ دیا تھا اس میں ایڈ گیا ہے وان ٹی سپون نمک اور ٹو ڈیبل سپون آئل ہم اس میں ایڈ کریں گے اس پانی میں ہم نے پاستے کو بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے ہاف پیکٹ جو ہے وہ پاستہ ایڈ کر دیا ہے شیلز پاستہ میں نے لیا ہے آپ کو جو اس کی شیپ سپسند ہوں اس شیپ والا لے سکتے ہیں لیکن یہ میں نے شیلز پاستہ لیا ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے چیکن جو ہم نے رکھا تھا میرینیٹ کر کے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پندرہ سے بھی اس منٹ میرینیٹ کرنے کے بعد آپ یہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے ہم اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوش کر لیں گے یہ دیکھیں ساتھ سے آج منٹ پکانے کے بعد اس کا جو پانی ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے ہم نے بلکل اچھی طرح سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ دودھ یہ دیکھیں دودھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ دیکھیں دودھ جو ہے بلکل ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے بلکل گریوی سی بن گئی ہے اس کی سوس ہمارا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی چیز کی لکہ آگئی ہے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے شملا میٹس باریک لمبی کٹی ہوئی اور پیاس ایڈ کرنا ہے پھر ہم نے اس کو کر لینا ہے تھوڑا سا فرائی تھوڑا سا گھوک کریں گے اس کو دیکھیں اس میں میں نے کوئی کریم بھی نہیں ایڈ کی نہ ہی میں نے اس میں میدب گیرا ایڈ کی ہے کچھ ایڈ نہیں کیا جس دودھ اس میں ایڈ کی ہے اور اس کا سوس تیار کیا ہے اب میں نے جو ہم نے بوائل کیا تھا پاسٹا وہ اس میں ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں بلکل اچھے طرح اس کو مکس کر لیں گے ہمارا جو ہے وہ پاسٹا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا پاسٹا وائل سوس پاسٹا بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنا ہے یمی بنا ہے آپ لوگ بھی ریس پی کو فولو کرتے ہوئے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ